بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے ڈیل کارنگی کا سلسلہ ہے ان کی کتاب ہے کہ پریشان ہونا چھوڑیے اور جینا سیکھئے اس کے سات پوائنٹ ہیں کہتے ہیں سنہری رول ہیں گولڈن رولز ہیں فر دا پیسفل لائف کے لیے آپ پرسکون زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں مگر وہ پوائنٹ اتنے وزندار ہیں اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کو ہم بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں ایک پوائنٹ تھا سب سے پہلا کہ اپنے ناپسندیدہ افراد کو نظرانداز کیجئے یعنی اپنی نفرت کو اپنے زندگی میں شامل مت کیجئے جس شخص سے آپ کو نفرت ہے اسے نظرانداز کر کے آپ اپنے کاموں میں لگ جائیں دو سیشن ہم کر چکے ہیں آج اس کا تیسرا سیشن ہے ڈیل کارنگی ایک شخصیت کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں لارنس جونس لارنس جونس انیس سو چھے کی شخصیت ہیں کہتے ہیں سیاہ فارم تھے جرمن تھے اور استاد تھے بڑی دلچسپ ان کی سٹوری ہے وہ جرمن میں جب بغاوت پھیلی تھی سیاہ فارم جب اپنی تحریک چلا رہے تھے تو اس وقت کہتے ہیں کہ بہت اشتیال پھیلا تھا سیکنڈ ورڈ وار کا زمانہ تھا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ چرچ کے باہر لارنس جونس کا ایک جملہ لکھا ہوا تھا چرچ کے باہر لکھا ہوا تھا کہ زندگی ایک جنگ ہے ہمیں اپنے قدم مضبوطی کے ساتھ زمین سے جڑے رکھنے چاہیے تو یہ جنگ ہم جی سکتے ہیں کہتے ہیں کہ جب گوروں نے یہ جملہ پڑھا تو اس چرچ پر دھاوہ بول دیا اور حملہ کر دیا اور لارنس جونس کو گھسیٹے ہوئے باہر لے آئے باہر لاکر گوروں کا بہت بڑا حجوم تھا اور اسے بہت زدو کوپ کیا اور کہتے ہیں کہ وہیں فیصلہ کیا کہ اس شخص کو وہیں جلا کر سزائے موت دینی چاہیے بہت بڑے حجوم میں لارنس جونس پھس گئے اب کوئی بیچارہ نہیں تھا کہ اس کی موت ہو اور کوئی راستہ نہ ہو مگر کہتے ہیں جب حجوم بڑھتا گیا تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو اس شخص کو مر تو جانا ہی ہے مر جائے گا مگر کیا نہ اچھا ہو کہ اس کے اندر جو گوروں کی نفرت پھسی ہوئی ہے نفرت جنم لے رہی ہے اس کو ہم جان سکیں کہ یہ آخر اتنی نفرت کیوں کر رہا ہے تو کہتے ہیں حجوم میں اعلان ہوا کہ آپ دس پندرہ منٹ کے لیے لارنس جونس کو چھوڑ دیں اس کا موقف سن لیتے ہیں مارنا تو اسے ویسے ہی ہے اتنی جلدی کیا ہے اس کے بعد حجوم خاموش ہو گیا اور اس حجوم سے لارنس جونس کے متعلق سوالات کیے گئے لارنس جونس نے بتایا کہ میں نے ایک معروف یونیورسٹی سے گریجوئٹ کیا استاد بنا اپنی زندگی کا آغاز کیا آہستہ آہستہ میں اس جدوجت تک آ گیا کہ میں کچھ کر سکوں کہتے ہیں زندگی میں پہلی گھڑی میں نے اپنی بیج کر ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا ڈیل کارنگی لکھتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں نے خود دیکھی تھی جو لارنس جونس نے بنائی تھی بہت مفتی بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی تربیت دی جاتی تھی تو وہیں لارنس جونس نے بتایا کہ میری زندگی کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کر سکوں جہاں بچے بغیر کسی پیسوں کے فیس کے وہاں تعلیم حاصل کر سکیں اور وہ سیاہ فارم جنہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جن کی تربیت نہیں ہوتی تعلیم نہیں ہوتی میں انہیں تعلیم اور تربیت دوں آخر بلوے میں ہنگامے میں لوگوں کو یہ اشتیال تھا کہ آخر اس پوائنٹ پر وہ کب آئے گا جب اس نے اپنی جدوجہ شروع کی تو ایک شخص نے اسے کہا تو پھر بتاؤ گوروں کے خلاف تمہیں نفرت کس طرح ہوئی اس نے کہا کہ مجھے زندگی میں کبھی بھی گوروں کے خلاف نفرت نہیں ہوئی میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ میں اس نفرت کو آگے بڑھا سکوں میرے ساتھ میرا اپنا مقصد تھا میں اس مقصد کو لے کر چلا تھا کہ میں تعلیم کو پھیلاؤں گا مقصد کو پھیلاؤں گا سیاف آموں کو اپنی حیثیت میں ڈاؤں گا نہ کہ گوروں کو اپنے نیچے دبا سکوں گا یہ کہنا تھا کہ پورے موب جو تھا حجوم جو تھا اس میں خاموشی چھا گئی تو پھر لارنس جو اس نے کہا کہ جب آدمی اپنے مقصد کی طرف دوڑتا ہے تو اسے نفرت کی طرف نگاہ نہیں جاتی اس کی وہ نفرت نہیں کرتا مقصد تب ملتا ہے جب وہ محبت کرتا ہے اپنے آپ سے جڑا رہتا ہے دوسروں سے نفرت سے جڑے رہنے سے کبھی بھی مقصد نہیں ملتا تو ڈیل کارنگی کہتے ہیں کہ آپ یقین کریں اس حجوم میں ایک ضعیف شخص تھا اس بڑے شخص نے کہا کہ اس شخص کو مارنا تو دور کنار اس کی تو مدد کرنی چاہیے اس کے مقصد کے ساتھ تو ہمیں بھی جڑنا چاہیے یہ شکل تھی یہ حیثیت تھی کہ لاریس جونز کو وہیں چھوڑ دیا گیا ایک اور شخصیت ہیں لاریس کے بعد جو ہے بروڈے ہیں جورج بروڈے انہوں نے چھے پریزیڈنس امریکن کے ساتھ کام کیا تھا ان کا ایک انٹرویو ایک جملہ بہت یادگار ہے کہتے ہیں کہ آپ نے چھے پریزیڈنس کے ساتھ کام کیا اتنی بہت تنقید ہوگی شدید جملے آپ کے آتے ہوں گے آپ کا رییکشن کیا ہوتا تھا تو کہتے ہیں بروڈے نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ جو بھی تنقید کرتے تھے جو بھی سخت الفاظ استعمال کرتے تھے میں دل پر نہیں لیتا تھا میں انہیں بہت نرمی سے لیتا تھا کیونکہ دل پر لینے سے نفرت پیدا ہوتی ہے میں چھے پریزیڈنس کے ساتھ اس لیے کام کر سکا کہ ان جملوں کو محبت میں ڈھال کر اسی طرح جواب دیتا تھا جیسے وہ میرے مخالف نہیں ہیں میں ان کا مخالف نہیں ہوں میں ان کا ہمدرد ہوں انہیں پتا نہیں ہے اب انہیں میں یاد دلا رہا ہوں تو ڈیل کارنگی کہتے ہیں جب بھی آپ زندگی میں نفرت اپنے اندر سے نکال لیں گے ناپسندیدہ اشخاص کو نظر انداز کر دیں گے تب آپ کے سامنے مقصد ہوگا اور اس کے بعد اس کی کامیہ بھی ہوگی آپ کا بہت شکریہ